بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اس کے اندر انٹی منی لانڈرنگ بل 2020 پاس ہوا حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ فیکٹ اف کی طرف سے ساری جو اتنی بھی بل پاس ہوئے ہیں یہ فیکٹ اف کی طرف سے ایک پاکستان کے سر پر تلوار تھی اور پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن اپوزیشن کا ویو اس کے برعکس ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت وقت پاکستان کو ایک پولیس سٹیٹ بنانے جا رہی ہے کیونکہ جو شکیں اس کے اندر ہیں اس کا پیورلی مقصد صرف اور صرف اپوزیشن کو کورنر کرنا ہے کس حد تک یہ بات درست ہے کس حد تک نہیں ہے ہم نے دیکھا پچھلے دو تین دنوں سے جتنے بھی ٹاک شوز ہو رہے تھے اس میں صرف ایک ٹاگ آف وار چل رہی تھی اپوزیشن کی اور ایشوز ڈسکس نہیں ہو رہے تھے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف رائے ہیں اس پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہی ہیں نواب یوسف تالپور سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسیمبلی ہیں مجھے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا سینئر میمبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکس فائنانس منسٹر پنجابی رہی ہیں اور لاہور میں میرے ساتھ ہیں زین حسین قریشی ینگ پارلیمنٹیرین ہے رکن قومی اسیمبلی ہیں وفاقی پارلیمانی سیکٹری ہیں آپ سب کا جی بہت شکریہ تالپور صاحب لیٹ می سٹارٹ ویڈ یو سر سب سے پہلے سانیٹ کی 104 سیٹس ناشنل اسیمبلی کی 342 سیٹس ٹوٹل 446 سیٹس بنی حکومت کے 16 لوگ اپسنٹ تھے ایس پر جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جی اور اپوزیشن کے 36 بیس فیور میں چلے گئے 190 کے قریب اگیس چلے گئے دس ووٹس کی جو تھی وہ گین کیا دس ووٹس سے گورنمنٹ جیت گئی سر اس ساری سیچویشن میں جو سب سے پہلا ایلیگیشن اپوزیشن کے اوپر آتا ہے کہ آپ لوگ تو خود اکٹھے نہیں ہو سکے اس کے باوجود حکومت کہتی ہے کہ یہ جو ایک ہماری ہم نے جو ایک بل پیش کیا ہے یہ تو پورے ملک کے لیے بہتر ہے اوپوزیشن کا اپنا سٹانس بڑا فرق ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری کاؤنٹک بھی نہیں ہوئی لیکن آپ کے تو لوگ ہی سر پورے نہیں تھے اس پہ کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح مصود صاحب میں تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح سے یہ اسیمبلی کا اجلاس چلا ہے میں کوئی چھتی مرتبہ اس پارلیمنٹ کا رہا ہوں میں نے کچھ ڈکٹیزرز جب ڈکٹیٹرز ہوتے تھے چاہے مشرف ہو یا کوئی اور ڈکٹیٹر ان کے وقت میں بھی جو اسیمبلیز تھی اس وقت بھی جو اجلاس ہوئے تھے وہ بھی یہ نہیں دیکھیں یہ صحیح ہے کہ ہمارے لوگ کچھ ایپسنٹ تھے اب کچھ تو جینیلی ایپسنٹ تھے آوٹ آف کنٹری تھے اور کچھ لوگ جیسے سینٹ کی الیکشن ہم لوگ ہار گئے ہار سٹریننگ کی وجہ سے وہ اسے یہاں بھی وہ لوگ روکے گئے وہ نہیں آئے اور پارٹی کی طرف سے ان کے خلاف انکوائریز تو ہو رہی ہیں لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا اس پہ یہ ارض رکھنا کہ موٹیف دیکھا جاتا ہے بل کا یہ بل کا جو موٹیف تھا جو بل آیا تھا تو ہمیشہ پالیامنٹ کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ مل بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کے بعد یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں یہاں پر موٹیف جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بل پاس کرانا ہے ہر قیمت پر پاس کرانا ہے اور اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنا ہے اس لیے سے کیا کیونکہ بیسیکل یہ اگر آپ دیکھو منی لانڈرنگ تو تو بی ویری فرینک منی لانڈرنگ کون کر رہا ہے منی لانڈرنگ تو پروڈ ہے منی لانڈرنگ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لندن میں کیسز بھی لڑ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ وہ چیز جو وہ کہی جاتی ہے اس چیز کو یہ لوگ اپنا وہ نہیں کرتے لیکن دیکھنے کی یہ بات ہے کہ جب آپ نے ایک آئے لائے بل ٹھیک ہے ہمارے کچھ اپسنٹ تھے نہیں آیا وہ ہماری بات ہے ہم جانے وہ جانے لیکن جب ووٹ پہ ہم نے اعتراض کیا اور جب ہم نے دیکھا کہ جو ایڈوائزرز ہیں وہ بھی تقریباً کھڑے ہو گئے تھے اعتراض ہی بیٹھانا پڑا پھر کوئی بیٹھا کوئی نہیں بیٹھا لیکن اس کے بعد اس کاؤنٹ میں ہمیں اعتراض تھا اعتراض تھا تو کانسٹیٹوشن کے اندر بھی ہے لاؤز بھی ہیں ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ڈیویجن کرو ڈیویجن میں یہ ہوتا ہے ٹھیک دو سائٹ پہ ہو جاتے ہیں ایک لوگی تیک چلے جاتے ہیں دوسرے لوگی میں دوسرے چلے جاتے ہیں اس میں پھر کاؤنٹ جو نہیں پراپر آ جاتا ہے بات نہیں کرنے دی گئی لیڈر آف اپوزشن کو بولنے نہیں دیا گیا لیڈر آف جو چیئیمنٹ بلاول بٹو زرداری اس کو نہیں بولنے دیا گیا بلاول بٹو زرداری کو تو مائک دیا تھا اسپیکر نے گیر دو مائک ٹو دو اسپیکر ٹو بلاول صاحب اور اس کے بعد اس کو کہیں سے اشارہ ہوا اس نے واپس لے لیا یہ کبھی نہیں سنا دیکھا کہ مائک دیکھیا واپس لے لو یا دیتے نہیں ہے یا لے دے نہیں ہے ٹھیک مجھے بالکل آپ کا پوائنٹ آگیا ڈاکٹر آئیشہ آپ کی طرف میں آتا ہوں مجھے ایک چیز بتائی گا فیکٹف کی کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسی ایسی شکے ہیں جو اپوزشن کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے خلاف ہیں یا ریاست پاکستان کے خلاف ہیں اور حکومت وقت دانستہ طور پر یہ امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کی ریکوارمنٹ نہیں ہے فیکٹف کی طرف سے کیا کہیں گے اس پہ آپ جی پریشن کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ اپوزشن نے تو بلکل فیٹف کا کوئی خیال نہیں کیا اور پاکستان کی جیسے کہنے چاہیے ہمیں گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی ہمارا موٹیویشن تھا اور ہماری انٹینشن تھی اور ہمیں اس طرح کی لیبلنگ کریں یہ بلکل غالت ہے کوئی نو بلز تھے جو فیکٹف ریلیٹڈ تھے اس میں اپوزشن نے ساتھ ملکے ان بلز پہ ترامیم کرائی جو نیشنل ایڈرسٹ میں ہمیں لگا حکومت نے اس میں سے ساتھ بلوں میں ہماری تقریباً ساری باتیں مانی اور صرف انسیگنفیکٹ نہیں بڑا سگنفیکٹن کانٹریبیوشن رہا ہے اپوزشن کا ان بلوں کے فائنل کرنے میں بہت سی ایسی شکریہ تھی جو حکومت نے شاید اتنا دھیان سے پڑی نہیں تھی وہ اپوزشن کے ساتھ پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ کے وہ ساری چیزیں انٹیگریٹ اور انکورپریٹ ہوئیں اور ساتھ جوائنٹلی بل پاس کیا تو یہ بات تو بلکل واضح ہمیں کر دینا چاہیے کہ یہ کہنا کہ اپوزشن کی موٹیویشن یہ غلط تھی بلکل بے بنیاد بات ہے اور یہ چھوٹا دل دکھا رہی ہے گورنمنٹ یہ جو کلیم کر رہے ہیں اور مس گائیٹ کر رہی ہے آپ کو اور دنیا کو جو کہ میرا خیال سے انفیر ہے اب آپ کی سوال کی جواب پہ آتے ہیں کہ کون سی ایک آدھشک دیکھیں میں آپ کو پہلے ہی کہہ چاہوں نو میں سے ساتھ تو ہم نے خود ساتھ بیٹھ کی ترائی اس میں وقفی تھا ٹرسٹ ایکٹ بھی تھا کوپریٹیوز ایکٹ بھی تھا انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بھی ہے اور انٹی ٹیروریزم ایکٹ بھی ہے ایک دور ایریا سے جن پہ ہم آخر میں بات آنکہ اٹکیتی بات سے بہت ساری ہماری جو ترامیمتیں وہ تو انٹیگریٹ ہو گئیں دیکھیں سچی بات تو یہ ہے یہ گورنمنٹ کو خود اطراف کرنا چاہیے کہ یہ سب ہم نے کی دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ کس ایکانومی پہ یہ آپ لے کر آ رہے ہیں اور کس نیت سے لا رہے ہیں یہ امپورٹن بات ہے ہماری ریالیٹی یہ ہے کہ یہ انڈاکیمنٹڈ ایکانومی ہے اور اس میں بڑے بڑے بلیک ایکانومی ہے آپ اس کو ڈاکیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم خود احساس کر رہے ہیں کہ یہ صحیح طرف ہے یہ پیش رفت ہے ہم خود چاہتے ہیں ٹیروریزم کی فنانسنگ نہ ہو اور منی لانڈرنگ ٹائپ جو ایکٹ سے وہ نہ ہو دو چیزیں جس میں بات اس وقت آنکہ اٹک رہی ہے دیکھیں ہیومن رائٹس بھی ہوتے ہیں اور بزنس کو ایک کانفیڈنس کی انوائرمنٹ آپ کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اگر ایکانومی پہ لوگ آتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اپنی دن کی سیونگز اپنی زندگی کی سیونگز انویسٹ کرتے ہیں ان کو ایک انوائرمنٹ ایسی چاہیے ہوتی ہے جس میں وہ فیلز سیف کریں کہ اگر وہ صحیح راپے چلیں گے اور صحیح lawfully اپنے بزنس ایکٹیویٹی کیری آن کریں گے تو ان کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یعنی legal framework ایسا conducive ہونا چاہیے کسی کو بھی اگر وہ غلط کام نہ کرے پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے جب آپ non transparent کچھ ایسے شخیں ڈال دیتے ہیں law میں کہ ہم بغیر وارنٹ کے آپ کو شک و شبے کے بیسز پہ investigating officer جو ہیں آپ کو 90 دن کے لیے اٹھا سکتا ہے پھر اس کے بعد بغیر کسی وارنٹ کے آپ کو اور 90 دن کے لیے رکھ سکتا ہے یعنی effectively for 180 days you are a missing person اچھا اب یہ کوئی اس میں نہ کوٹ کا order ہے نہ کوئی وارنٹ ہے بس یہ آپ نے secretary interior نے کر لیا اور ہو گیا ایک ڈاکس ایک منٹ ڈاکس ایک منٹ ادھر مجھے point by point تھوڑا ہم اس پہ چلتے ہیں زہن مجھے ایک چیز بتائیں جس طرح بھی بتایا ہے let's start from this یہ جو ہے کیا یہ fact of کی طرف سے کوئی requirement تھی کہ آپ secretary interior دیکھیں we like it we don't like it جو بھی حکومت ہوگی secretary interior اسی کے تابع ہوگا so opposition کا یہ viewpoint کہ آپ لوگ secretary interior order کرے گا 90 دن کے لیے بندہ اٹھا لیں گے without any check and balance اس کا کیا ہے کس طرح ہے اور اس کے بعد مزید extended ہے 90 دن کے لیے یہ requirement حکومت وقت کی ہے یا fact of کی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور سب سے پہلے تو تھوڑا اوپر سے شروع کرتے ہیں i have a lot of regard for عائشہ غوث پاشا صاحبہ اور وہ جو فرما رہی ہیں کہ seven اور درست فرما رہی ہیں اور میں ان کی بات کی تائید کرنا چاہ رہا ہوں کہ seven out of ten تو ان کی مشاورت بھی تھی انہوں نے اس کے پر اپنا انپورٹ بھی دیا and she kind of her to acknowledge the fact کہ ان کا انپورٹ انکورپریٹ بھی کیا گیا اور ایک بڑے اچھے محول کے اندر جو ہے آپ نے majority legislation کی ہے اس سے پہلے نوابیسو طالپور صاحب نے بات کی انہوں نے منی نانڈرنگ کی بات کی again a lot of respect for him as well انہوں نے اشارہ کیا حکومتی لوگوں کے اوپر جو شاید FIA کی ذات میں آئے ہوئے ہوں اسی چیز کی اوپر تو this a goes to prove کہ اس میں کوئی حکومت کا مالس نہیں ہے اس میں کوئی حکومت کی غلط انٹینشن نہیں ہے انٹینشن بہت کلیر ہے اور انٹینشن یہ ہے کہ یہ فیٹیف کہ we were pushing it and we were coming to a point where ہم اس کا نقصان ہو سکتا تھا آپ کے علم میں ہے کہ اکٹوبر میں پلینری ہونی ہے فیٹیف کی اور ہمیں انہوں نے بہت سٹرکٹ جب فیبیوری میں لاسٹ ریویو ہوا تھا تو انہوں نے ان ویری سٹرک ٹرمز کہا تھا کہ آپ نے 14 اپنے ایکشن پلینز کمپلیٹ کی ہیں اگر آپ نے اپکٹوبر تک اس کے اوپر پیشرفت نہ کی تو خدشہ ہے کہ آپ بلیک لسٹ میں جا سکتے ہیں اس بات پر ہم سارے مانتے ہیں ایشہ بی 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 بھی مانیں گے نواسہ بھی مانیں کہ بلیک لسٹ میں جانا کسی کے فائدے میں نہیں اور پاکستان کو اس کا ہمارے جو نیبرز ہیں وہ ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس بلیک لسٹ میں پوش ہوں تو ہم اس کو ہر صورت میں اووائیڈ کرنا تھا اپوزیشن کے ساتھ ہر لیول کی اوپر انگیجمنٹ بھی ہوتی رہی ہے ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوتا رہا ہے آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ یہی اجلاس ہفتہ پہلے ہونا تھا اوپوزیشن کی اوپینین کو انکوپریٹ کرنے کے لیے اجلاس کو بھی ایک ہفتہ آگے کیا گیا تھا تو ہر قسم کی اس کے اندر جتنی گورنمنٹ پروائیڈ سپیس ہم نے کی ہے 30 سپٹیمبر آ رہا تھا اکروبر کی پینری آ رہی تھی نواب ساب اس کو آگے لے چلوں اس کے بعد بلاول بھٹو زداری نے کہا پارلیمنٹ پہلے ہمیں پارلیمنٹ کو ازاد کرانے اور پھر ملک کو پارلیمنٹ ایز ربڑ سٹیمپ استعمال ہوئی ہے اس ساری سیچویشن کے اندر سر اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیے جگہ کیا مطلب ہے اس سے بلاول بھٹو زداری کا بکاوز یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کیا پارلیمنٹ جو ہے یہ فریلی کام نہیں کر رہی بکاوز اپیرنٹلی جو ہم لوگ کو نظر آ رہا ہے حکومت اور اپوزیشن بلکل ڈیفرنس آف اپینین بہت سٹرانگ ہے لیکن چیزیں آگے چل رہی ہیں تھوڑا سا بتائیے گا جی بلکل یہ ڈاکٹر صاحب آنا جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں آپ کا جواب تو ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں اس میں آگے آئے اور میرے مہترم چوٹے بھائی زینکو رشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے جس کو میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس نے اپنا پوائنٹ آف رکھا ہے لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہو ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کر لو تین مہنے کے لیے بغیر پوچھے گا اچھے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا ایک چیز اگر میں کل کوئی گاڑی خریدنے جاؤں کوئی چیز خریدنے جاؤں تو جب چیز اور گاڑی خریدنے جاؤں تو پہلے وہ مجھ سے انکواری کرے گا کہ یہ صحیح ہے میں اپنے اسی ملک میں رہتا اس اس ملک کا شہری ہو اس ملک کے قوانین ہے اس ملک کے لاز ہے لیکن جو آپ کا سوال ہے جی اس سوال کے لحاظ سے جو میں نے پہلے گفتگو کی میں اس کو تھوڑا سا الیوریٹ کر دیتا ہوں کہ آپ جب پارلیمنٹ میں کسی چیز کو لے کر آتے ہو اور اس کے بعد وہاں پہ جب پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے تو یہ کبھی آپ نے دیکھا یا سنا کہ کسی کو مائک دے کر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو مائک دے کر سپیکر نے کسی کے اشارے پہ واپس لے لیا تو یہ کیا ہوسٹیج نہیں ہوئی تو اور کیا ہوا دوسری چیز ایس پر کانسٹیٹوشن اینڈ ایس پر ہم لوگ چیختے رہے کہ یہ جو ووٹنگ آپ نے کی اس پہ ہمیں اعتراض ہے آپ براہ مہربانی ڈیویجن کرو سینڈ جو ڈیفرنٹ لوبیز ان کے اندر ایک آئیس میں چلے جائے وہ نہ کرنا یہ تو ایک قانونی بات ہے غیر قانونی بات کوئی نہیں کہی وہ نہ کرنا اس سے تو یہ ہی اندازہ ہوتا ہے نہیں کہ ہماری پوری پارلیمنٹ فیلال تو ارخمال لگی ہوئی ہے جیسے ان کو مرضیم آئے گا ویسے کرتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بھی تو پروو ہو گئی نہیں ثابت ہو ہو رہی اس ای پی سی میں کیا باتیں ہوتی ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں میں ای پی سی پہ آتا ہوں میں ای پی سی پہ آتا ہوں اور ڈیریکشن پر چل رہی ہے جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے پہلے آجاتے ہیں بلاول بھوٹو زلداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کی اوپر اگر وہ بقول ان کے یہ ربست ٹیمپ پارلیمنٹ ہے تو کیا اسی پارلیمنٹ کے اندر سے ووک آؤٹ کر دینا اپنا جن لوگوں نے ان کو منتخب کر کے ووٹ دے کے اس اگر ان کو لگتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے وہاں بیٹھ کے اپنی بات کرتے اپنا پانٹ ویو دیتے یہ تو انہوں نے خود ہی اس کو انڈوس کر دیا خود اس کو ربست بنانا چاہ رہے ہیں ان کو ایزی ووک آؤور دے کے دوسری بات یہ ہے اتنے دیموکریسی کے چیمپئن بنتے ہیں دیموکریسی بات چیئر سے آواز آئی تھی میں تو اسی کی بات کر سکتا ہوں سپیکر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں رولز کر رہا ہوں اور رولز کہتے ہیں جو رولز بزنس نیشنل سیمبلی کے وہ کہتے ہیں کہ ایسے سٹریٹ پر کھڑا کرنا ہے ان فیکٹ انہوں نے غالباً رولنگ پڑھ کے بھی سنائی تھی اپنی چیئر سے بٹ اوویسی میرے سے سینئر ہے رولز بہتر سمجھتے ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں ڈیویزن ہو سکتی ہے یا نہیں جہاں تک بلاول کی سپیچ کا سوال ہے تو اس کے اوپر بی سپیکر صاحب کے بقول بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ووٹنگ شروع ہو جائے تو آخری دن تک رات تک اپوزیشن آن بور تھی اگلے دن صبح ساڑھے دس بجے تک بھی آپ لوگ آن بور تھے لیکن پارلیمنٹ کے اندر آکے کچھ چینج ہوا حکومت کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کوئی اور پیج چل رہا تھے پارلیمنٹ کے اندر کچھ ہو رہا ہے کہ آپ ساری ایک پیج پر ہوتے ہوئے بھی ایک پیج پر نہیں ہے اس کی کیا وجہ جی دیکھیں تھوڑا سے اس کے بارے میں بتا دوں کہ کتنی میٹنگز ہیں سو ان سو فوت ہوئی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فیڈر جیسا اس قدر امپورٹنٹ بیل جس پہ آپ کا ایک نومی اور فنانشل سیکٹر پہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اکٹوبر میں اس کی ڈیڈلائن ہے آپ کیوں پچھلے ایک مہینے سے سوار ہو گئے ہیں اور ایسی موکہ دیا جاتا کہ سب طریقے پڑھتے سب اپنا پرسپیکٹیو دیتے اور اس میں اچھی طرح جیسے کہنے یہ بات آگے بڑھ سکتی تھی آپ لے کر آئے اتنی لیٹ اور ہم سے نیشنل اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں ممبر ہوں جس سے یہ پاس کروایا انٹی منی لانڈرنگ اور بیل خاص طور پر دیکھیں اس کو تو میں پریوی نہیں ہوں کہ صبح تک ہم راضی خوشی تھے اور ہم سڈنلی جوائنٹ سیشن میں آئے اور ہمارا دل بدل گیا مجھے نہیں ایسا کچھ پتہ اور میرے علم میں ایسا کچھ نہیں اور ایسا شاید ہوا بھی نہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھئے جب آپ اس طرح کے بلز لے کر آئیں گے جس سے آج کی نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے بھی پر پڑے گا اور صرف پولیٹیشن پہ نہیں جتنے ایکنومک ایجنس ہیں جو لوگ کام آدمی بزنس میں جسے کہنے چاہئے کوئی بلائر جو بھی آپ چاہیں اس کے ذریعے آپ پکڑ سکتے ہیں نہ صرف آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو آپ اس کے فون مانیٹر کر سکتے ہیں آپ اس کے بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں ہر چیز اس کی فون مانیٹر گھر مانیٹر اس کی مویومنٹ مانیٹر اس کے فنانشل مانیٹر یہ سب کے لیے پاکستان کو اچھا ملک بنائے آپ ایسی انویرمنٹ پروائیٹ کریں کہ لوگ یہ سب کر سکیں یہ سب چیزیں میرے خیال سے اتنی تیز رفتاری میں ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کس انٹینشن سے ہوئی ہیں یہ ہمیں بار بار سمجھ میں نہیں آرہا کہ فیٹیو کے نام پہ ہوئی ہیں یا کوئی اور بھی انٹینشن تھا یہ بات ابھی تک مجھے آگے بھی نہیں ہوئی ہے اس لیے مجھے فیٹیو میں یہ ساری چیزیں نظر اس طرح کی آ نہیں رہی ہیں یا تو گورنمنٹ ہمیں پوری طرح چیزیں تو اس طرح آپ پوزیشن کے لیے غدار کہنا یہ سب کہنا ان کو ججتا نہیں ہے یہ ایک کنٹینر پر کھڑا ہوا پارٹی کا ہیڈ تو کہہ سکتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ہیڈ ہو ایک پرائیم منسٹر آف کنٹری نہیں کہنا چاہیے تالپور صاحب نے آپ کے پاس کہ فیکٹ اف نے یہ سب کچھ کہا ہے کرنے کے لیے اوپوزیشن کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑا concern ہے کہ یہ فیکٹ اف نے نہیں کہا اس کے اوپر میں جواب ذہن سے بھی لوں گا لیکن اب اس گیپ کو بریج کیسے کیا جا سکتا ہے جی یہ اب تو اس بل کے آنے کے بعد تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ یہ جو بریج ہے وہ گیپ ہو سکے میرے پارلیمنٹری سیکرٹ صاحب نے کہا کہ بیٹ سے بات کرتے اور واک آؤٹ کر کے نہیں جاتے جب آپ بات ہی نہیں کرنے دو کو لیڈر آف اپوزیشن کوئی بات کرنے نہیں دوگے تو پھر بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کے ہم دیکھیں اور خود ہی رابرس ٹیم بن جائیں تو بہتر ہے ہم نے کہ چلے جائے لیکن جہاں تک دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ دی تھے کہ یہ آئیں گے بیٹھیں گے ہماری تعریف کریں گے تو یہ پرائم ریال پاکستانی اس کا مطلب ہے ریال پاکستانی اس کا مطلب ہے وہ ریال پاکستانی نہیں ہے ہم لوگ کچھ ایسے ہی ہے ایک چیز دوسری چیز کہاں انہوں نے فٹہ فالے کہیں گے کہ بغیر کسی اس چیز کے بغیر وارنٹ کے بغیر کسی چیز کے آپ کسی کو پکڑ لو مجھے اگر اندر رہوں یہ تو وہی مسنگ پرسنز والا کیس ہو گیا یعنی جو مسنگ پرسنز ہیں ٹھیک اب اس اگر 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 اس قسم کی چیزیں ڈالی ہیں فٹہ کے نام پر میں تو فٹہ والوں کو بھی کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ یہاں لوگوں victimized کیا جائے یہاں جو already victimized ہو بھی رہے ہیں اس کے لئے ان کو کنسیر کرنا چاہیے اور ساری کچھ چیزیں سوچنی چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے بہت صحیح ہے ویرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم ذہن سے پوچھتے ہیں یہ جو ایک بہت serious trust deficit between the government and opposition آ گیا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے اور فیٹف نے جو حکومت کو کہا ہے کیا وہ چیزیں as at least opposition کے ساتھ share ہو سکتی ہیں ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد اس پہ بات کریں گے جو بات ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں mostly جو opposition کی طرف سے بھی آ رہے ہیں جو business community کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ ہماری privacy compromise ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کو لے ہم بات کرتے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ investment آنی چاہیے اگر ایک investor کے اوپر اس طرح کے check and balances آ رہے ہیں do you think it's going in a right direction یا جو ان کا view point ہے وہ null and wide ہے doesn't investment نہ ہو آپ کو بھی پتا ہے حکومت نے حد وصا کوشش کی ہے ایک enabling environment create کرنے میں ابھی مجھ سے پہلے نواب صاحب بات کر رہے تھے اور نواب صاحب کہہ رہے تھے کہ میں گاڑی خریدنے جاؤں تو میرے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے گاڑی کہاں سے خریدی ہے core principle وہی ہے اگر آپ کا declared money ہے اگر کوئی اس کے اندر کوئی پھینکی پھینکی نہیں ہے تو آپ کو مجھے یا نواب صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شو کرنے میں کہ وہ پیسے کہاں سے ہے جسے گاڑی خرید رہا ہوں ہمارے یہاں پہ اشو ہی کے لیے تھوڑا سا stringent کیا گیا ہے رونز کو یہ ایک حقیقت ہے کہ terror financing اگر ہوتی رہی ہے تو اگر ہم نے پاکستان میں آمن لے کے آنا ہے اگر ہم نے اس وار عن terror کے اوپر جتنی قیمتی جانے اپنی گوائی ہے اگر ہم نے اس کو stop کرنا ہے تو اس پہ ہم سارے مانتے ہیں کہ اس terror financing کو اور جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں جو couriers ہوتے ہیں اس چیز کو ہمیں روکنا ہے یہ صرف ہماری requirement نہیں ہے international requirement بن چکی ہے اور اگر ہم نے عالمی دنیا کے اندر کام کرنا ہے اور اگر ہم investment کو attract کرنا ہے اس ملک تو یہ prerequisites بن چکے ہیں ہمیں ان چیزوں گے اس ٹیرر چال رہی تھی پاکستان کا نام گری لسٹ میں ہے اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے سیاست بھی کھیل رہا ہے پاکستان کا نام بلاک لسٹ میں آئے پاکستان تمام وہ کام کر رہا ہے جو فیٹ اف کہہ رہی ہے یہ جتنی چیز ہے یہ بل جو ہے آپ کو لگتا ہے on a broader perspective کہ it's going to do good to پاکستان good for the پاکستان economy and ہم پاکستان کا نام جو ہے گری لسٹ سے اس کو نکلنے میں کہیں نہ کہیں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے جی absolutely there is no doubt کسی کے بھی دماغ میں کہ anti terrorism terror financing money laundering اور اس تنہ کی چیزیں ہمارے اپنے interest میں نہیں ہے economic interest میں نہیں ہے social interest میں نہیں ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں یہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں grey list سے نکل نا ہے black list کی طرف نہیں کمپنسیشن ملی ہمیں اتنی تکلیف اور کسٹ ہمیں بیئر کرنا پڑا ہے تو یہ ہمارے interest ہوئی صرف یہ ہے کہ کس پیس 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 کس انٹینشن سے یہ question ہو رہا ہے اس bill پہ اور کتہ ہی کچھ نہیں لاغ term documented economy ہمیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ سب document ہم خود چاہتے ہیں documentation ہم چاہتے ہیں اس کو آپ simple انداز میں اس تنہا کے انداز میں کریں کہ جو اس ملک میں apprehension ہے اور انویسٹر ہے اور ایکنومک ایکٹیوٹی ہے اس کو ختم نہ کریں ورنہ یہ law آپ بنائیں گے اور آپ کو پھر ریٹریٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو چھوٹا سی example دوں اس دفعہ انہوں نے tax law لائے کہ ہم سارے retailers کو ID card لیں گے سارا economic activity sabotage کر دی سارا کچھ گڑبر ہو گیا پھر خود retreat کیا کیونکہ اتنی جلدی اتنی تیزی میں اتنی complex انداز میں آگے بڑھ لے تھے وہ 200 گز کی دکان پیشن اس پہ ہے جو نیسیسری چیز ہے آپ اس کو overkill نہ کریں اس زیادہ نہ کریں نواب صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا documented economy ہونی چاہیے حکومت بھی کہتی ہے opposition بھی کہتی ہے اب جو issue apparently جو سب سے بڑی kiosk situation ہے وہ mistrust حکومت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے بل کے اندر mention کیا ہے وہ ہمیں fact of نے کہا ہے opposition کا view point یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے opposition کو corner کرنے کے لیے کی ہیں اس کو ہم manage کس طرح کریں گے یہ جو بہت بڑا gap آگیا ہے اس کو کیسے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس لئے ہم یہ بات کر رہے نہیں یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے اس میں یہ کہنا یا جیسے زین صاحب نے کہا کہ اگر کوئی گاڑی لینی ہے تو اپنا mail یا اپنا زین صاحب لیں تو اس میں اچھی بات ہے جو white money ہوئی ہوگی آپ کے پاس fbr ہے آپ کے پاس banks ہیں میں ایک bank کا چیک بھیت ہوں میرے bank کے چیک ہر سال میں fbr میں سارا کچھ اکاؤنٹ میں کرتا ہوں لیکن اس میں آپ دیکھو گے کہ آپ کا جو بزنس میں وہ بڑا پریشان ہوگا ہم لوگ تو پھر بھی manage کہہ لیں گے ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ اس قسم سے یہ چیزیں کرنا درست نہیں ہے ان کو چیزوں کو صاف سترا ہونا چاہیے اب جہاں تک میسٹرز کی بات کر رہے ہو میرے خیال میں یہ تو اب جب تک گورنمنٹ اور اپوزیون آپ اس میں بات نہیں کرتے تب تک کیسے دور ہوگی پاکستان تو اپوزیشن کے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کیلئے تیار نہیں راستہ بدل دیتے آنے کی ہوئی جب تک یہ صورت آلو ہو ورنہ شروع سے لے آپ کو یاد ہوگا کہ آسف علی زرداری نے بھی بات کی تھی کہ اکنومکل حالات ہمارے ملک اتنے خراب ہیں آؤ تو اس چیزوں پر مل بیٹھ کر کوئی ایسے دائمل تیار کریں جس میں ساری چیزیں ہوں یہ فیٹف کی چیزیں بلکل ہماری amendments تھی بلکل ٹھیک مجھے بلکل آگیا پہنچ پھر نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا ووٹ بھی نہیں ہوا اور بولنے بھی نہیں دیا گیا زین مجھے ایک چیز بتائیں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ٹرس لیول نہیں ہے حکومت سمجھ رہی ہے کہ ناب کی طرح آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں آپ بدے اٹھائیں گے ان کا پتہ نہیں چلے گا یہ بہت ساری grievances ہیں اس طرح democracy جمہوریت کیا آگے چلے گی چیزیں ٹھیک ہوں گی اگر وہ مان بھی جائیں آپ کی بات تو بہت سے ایسے logical questions ہیں جن کا میرے خیال میں حکومت گیپ کو ختم کرنے کی بات اس پہ تو میں نباب صاحب سے بھی اگری کرتا ہوں اور میں نے یہ پبلک بات کہی ہے ہماری پارلیمان کا محول اتنا ٹاکسک ہو چکا ہے کوئی کسی سے بات کر راضی نہیں ہی ہی چیزیں نیشنل انٹریسٹ میں جو چیزیں ہمارے پرسنل فیک ہے بائی دو ان چیزوں پر ہمیں کنسیس بیل کرنا ہے ایک 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 چیز ہے جو صرف حکومت کے لیے ہماری آنے والے نشنوں کے لیے بھی ہوگی جس کی ایک لانگ ٹرم پلان چاہیے جس پر ہمیں پلیٹکل کنسیس چاہیے اگر ہم نے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے یہ پانچ سالوں یا چھے سالوں میں نہیں ہونے والا داس بارہ پندرہ سالوں کا لانگ ٹرم پلان چاہیے بالکل ٹھیک ہے لیکن نواب صاحب نے دو تین دفعہ یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن کی وہ کیوں سمجھتے کہ اپوزیشن کو بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی ذات میں آتے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر حکومت کی طرف سے ان کو یقین دنانا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان آٹ 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 آٹ